آپ دیکھنے ہیں دوائی صاحب کشمیر اور کشمیر آن لائن ہیا جاوید کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پہ ایک انسیڈنٹ پیش آیا تھا جس میں ایک گریلو عورت ہے جس کا نام تسلیم بتایا جاتا ہے اس کے حسبن کا نام جو بتایا جاتا ہے شہناز تو اس اعتبار سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی اس کی فیملی جو ہے اس کے گھر والے جو ہے انہوں نے الزام آئید کیا تھا کی تشدد کا نشانہ بنا کے اس عورت کو جو ہے اسے مار ڈالا گیا تھا بہرحال باتیں تو ہوتی رہی تب سے آج تک پولیس نے اسی وقت باڑی جو ہے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بیج دیا اور پوسٹ مارٹم کا ریپورٹ ابھی تک ایویٹر تھا یہاں پہ آج میڈکل کالیج کے باہر ان کی فیملی جو ہے تسلیمہ کی فیملی جو ہے وہ یہاں پہ آج آئی تھی میڈکل کالیج اور وہ چاہتے تھے کہ ریپورٹ جو ہے ایف ایسیل ریپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے ان لوگوں نے کچھ اس طرح کی بات کہی کہ انہیں اندیشہ ہے کہ یہ جو فیملی ہے جن پہ یہ شک کرتے ہیں یہ فیملی جو ہے یہ فیملی اسٹر رسوک اپنا رہی ہے اور ریپورٹ میں کوئی گڑڑ کر رہی ہے اس سسلے میں ایک شخص کو انہوں نے پایا یہاں پہ میڈکل کالیج کے باہر اور پولیس کو ایمیجیٹی ریپورٹ کیا کہ یہ شخص جن کے خلاف یہ چاہتے ہیں کاروائی ہو جائے یہاں پہ میڈکل کالیج کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور اثر رسوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے پولیس کو انفارم کر کے انہوں نے اس بندے کو جو ہے سلاکھوں کے پیچھے دکیل دیا فیلال یہاں پہ جو فیملی ہے یہ دیکھنے آئی ہے کہ ایف ایسیل ریپورٹ جو ہے وہ محفوظ طریقے سے پولیس کے ہاتھوں اور عوانہ کیا جائے یہاں پہ انہیں یقین دلوایا گیا میڈکل کالیج کے باہر کہ یہ ریپورٹ جو ہے یہ پولیس میں جائے گی اور وہاں پہ پوری کاروائی جو ہے وہ پوری کاروائی کی جائے گی فیملی کیا کہتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فیملی کا کیا بیان ہے جی آپ میڈکل کالیج آئے تھے آپ پہلے یہ بتائیے آپنا نام بتائیے میڈکل کالیج کس لیے آئے تھے آپ کیا آپ کو کیا اندیشہ ہے یہ جو ایف ایسیل ریپورٹ آنے والی ہے آپ سبھی لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہے ایکچولی ہم کل یہاں میڈکل کالیج اس لیے آئے کہ پچھلے بارہ دن سے ہم یہاں آ رہے تھے ریپورٹ لینے کے لیے ریپورٹ بارہ دن سے ایف ایسیل یہاں پہنچ گیا ہے بارہ دن سے پہلے ایف ایسیل یہاں پہنچ گیا ہے بارہ دن سے ابھی تک ہمیں ریپورٹ نہیں مل رہا تھا کل میڈکل کالیج ہم آئے پھر پرنسپل میڈم نے کہا کہ کل گیرہ بجے آپ ہمارے پاس آئے ہم گیرہ بجے آپ کو ریپورٹ پروائیڈ کریں گے مگر ابھی صبح سے ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک پرنسپل میڈم یہاں بیٹھ ہی نہیں ہے کہہ رہے کہ وہ کہی گئی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے اس نے ہمیں ملاقات دیا نہیں ہے ابھی تک تو ملپ جو اس کا ملپ ہمیں سننے میں آیا کہ جس کو ریپورٹ سائن کرنا تھا ابھی وہ کئی پرائیڈ پریکٹس میں تھا انہوں نے یہاں سے اس کو ویم وہاں دیجی اور اس کو ابھی اس ڈاکٹر کو یہاں بایا سگنیچر کرنے کے لئے تو ہم اسی کے ویمٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو یہ ریپورٹ پروائیڈ کریں گے ہمیں کئی سے یہ پتہ چلا کہ کل ان کا جو بڑا بائی ہیں وہ شاید بجلی میں کام کر رہا ہے اس کو ہم نے یہاں پکڑ لیا پرنسپل میڈم کے سامنے باہر یعنی کہ جن پہ آپ کو شک ہے ان کا ہاتھ ہے وہی شک ہمیں ثابت ہو گیا کیونکہ اس کا انکل یہاں کسی میڈم کو کسی میڈم کو یہاں گاڑی چلا ہے پرنسپل کسی میڈم کو تو وہ ان کا انکل ہے اس جو قاتل ہے تو وہ قاتل جو ان کا بڑا بائی ہیں ہم نے اس کو ریڈ ایڈ لیا کل پکڑ لیا پرنسپل کے آبیس کے سامنے پرنسپل اور ایک آورت پھر ہم نے پولیس کو پھون کیا اس کو کل ایرسٹی لے لیا تو ہم ابھی تک کوئی ویلنٹ نہیں گئے تھے اسی وجہ سے کہ اس کا ہاتھ ان کا کچھ چل رہا ہے کہ ہمیں کچھ شک لگ رہا ہے کہ ریپورٹ میں کچھ گھڑ بڑ ہوئی تو اسی وجہ سے ہم یہاں آئے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں آج ریپورٹ مل جائے گا ہمیں انصاف آپ صرف ریپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن ریپورٹ جو آتی ہے اس کو عام پبلک میں اس طرح ایشو نہیں کیا جاتا ہے مگر ہمیں شک ہو گئے اس میں کچھ گھڑ بڑ چل رہا ہے اندر سے اسی لئے ہم یہاں آئے سارے علاقے اسی وجہ سے کہ ہمیں شک ہو گیا کیا آپ مطمئن ہے جس شخص کو یہاں سے گریفتار کر لیا گیا فلحال آپ مطمئن ہے کہ واقعی طور پر پولیس نے صحیح کام کیا ہم نے ان کو انفارمیشن پولیس کو کوئی پتہ نہیں تھا ہم ہی نے ان کو انفارمیشن دی اور کا بندہ میڈم کے سامنے یہاں آئے کیا چاہتے ہیں اب آپ ہم تو انسان چاہتے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ منظر عام پر وہی ریپورٹ آئے ہیں منظر عام پر وہی آنا چاہئے اور ان کو سازہ ملنا چاہے تو آئندہ کسی کے ساتھ یہ حرکت نہ ہونی چاہیے باقی ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے خلال آپ کنٹرول روم جا رہے ہیں کیا مقصد ہے آپ ہمیں یہی مقصد کی ریپورٹ منظر عام پر آنا چاہے اور ان کی مطلب ایف آئی آر ہونا چاہے پبلک دباؤ جب انہوں نے دیکھا آج تو انہوں نے کہا کہ اب ابھی ریپورٹ دیں اب انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو ریپورٹ دی ہے ہم نے پولیس کو سبمٹ کیا ہم نے پولیس نے بھی یہاں کہا کہ ہم نے ریپورٹ لے لی ہے اب ہم پولیس ٹیشن جا رہے ہیں اب دیکھ لیں گے کہ وہاں کیا بتائیں گے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سی پیو کے پاس جانا ہے تو ہمیں کچھ سسپینچر ہو رہا تھا کہ یہ کچھ شاید چل رہا ہے ان کے بیچ میں اگر ہم کل نہیں آتے شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی ہے تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا پروسس امانداری سے آگے بڑھے اگر نہیں ہے تو دیکھ لیں کہ ہمیں بھی آلات کا پتہ ہے ہمیں ترنٹیشنز کا پتہ ہے تو اسی لئے ہم یہاں آئے تھے ان کو کوئی کنسر نہیں یہاں پر جو سسپیکٹ سے اس میں ان کا کوئی کنسر نہیں ہے وہ کیا کر رہے تھے پرنسل کے ساتھ ایف دیوائیر میٹنگ یہ کس بارے میں ان کو بات کرنی تھے کیا پولیس کی تحویل میں اس سے پہلے کوئی بندہ ہے ان کا بندہ تھا تحویل میں دو بندہ ہے البتہ کچھ بندے ان کے فیملی کے ہیں وہ باہر ہیں ڈی آر آہ 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 ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ان کو کہ ہمیں ریپورٹ دیجئے کہہ رہے تھے اب دیجئے سببیٹ اپنی آفشل لنگوے اپنی آفشل چینل کے طرح ہمیں نہیں جائے ریپورٹ پولیس بعد میں دیکھیں گی کیا کریں گی بس اتنا ہی مطالبہ تھا ہمارا اور کچھ آپ نے دیکھا کہ فیملی کو یہ خدشہ ہے کہ اصل و رسوک کے بنا پر یہ ریپورٹ جو ہے شاید یہ بدل نہ دی جائے اس سسرے میں یہ میڈکل کالیج آئے تھے آپ نے ان کی پوری تفصیل سنی کی انہوں نے کیسے کس شخص کو باہر دیکھا اس فیملی کے اور پولیس کو بلا کے اسے یہاں پہ پولیس نے گریبتار کر لیا ہے کل ہی ابھی دیکھتے ہیں شاید یہ ریپورٹ کانفیڈنشل ہوتی ہے پولیس کی تحویل میں ہے ریپورٹ ابھی کیا سامنے آتا ہے کھل کے وہ آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے آپ دیکھتے رہی ہے تو وہی سب کشمیر رہ رہے ہیں